بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خانہ قعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے لئے انتحائی تعظیم اور تقریم کا حامل ہے اور اس کی تقریم کیوں نہ ہو یہ اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے موجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں آج ہم خانہ قعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے آگہ کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ان حقائق اور موجزات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خانہ قعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے پیارے دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ قعبہ کی تعمیر کی یاد رہے کہ خانہ قعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے خانہ قعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کے وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ قعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو جگا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی قریم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی تورندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حجر اسوت کو رکھ کر ہر قبیلے کی سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ قعبہ کی تعمیر ہوتی رہی آخری مرتبہ جو خانہ قعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی وہ انیس سو چھینوے میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھنوں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ قعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے خانہ قعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ قعبہ کی تعمیر تس مرتبہ ہوئی خانہ قعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھی بیت المامور کے سامنے زمین پر بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزندِ ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیان فرمایا قومِ عمالکہ کی تعمیر قبیلہ جرحم نے اس کی عمارت بنائی قریش کے مورسِ عالی قصی بن قلاب کی تعمیر قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کرلاتے رہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی اکرم کی تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا یعنی ختیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچہ رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا عبدالملک بن مروان عموری کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے قعبہ کو اڑھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق قعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علامہ حلبی علیہ نے اپنی صیرت میں لکھا ہے کہ نئے سیرس قعبے کی تعمیر صرف تین مرتبہ سے ہوئی ہے زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں دو ہزار سات سو پینٹیس برس کا فاصلہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے بیاسی سال بعد ہوئی حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں اللہمہ حبلہ علیہ رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ٹوٹ ٹھوٹ کی مرمت تھی تعمیر جدید نہیں تھی خاشیہ بخاری دوستو اگر بات کی جائے خانہ قابہ کے دروازوں کی تو اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ قابہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک خانہ قابہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ قابہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دو دروازے ہیں کھڑکی نہیں ہے اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ قابہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے خانہ قابہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی قصوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلیا رہی ہے لیکن اس سے قبل خانہ قابہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں حرہ لال اور سفید رنگ شامل رہا ہے دوستو خانہ قابہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ایک خاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ قابہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ آپ یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عسامہ بن طلحہ کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہیں کے پاس محفوظ رہیں گی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے آپ نے فرمایا اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں کہتے ہیں کہ پہلے پہل خانہ کعبہ ہفتے میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کے بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ سن کر خیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد تو ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں اور ایک خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المامور کہتے ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیت المامور دکھایا گیا تو میں نے حضر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے یعنی ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے تواف کی ایک ہی بار سعادت ملتی ہے دوستو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حتیم قانا قابہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا اور قابے کا دروازہ اونچا کیوں ہے تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول قریم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو آپ نے جواب دیا جی ہاں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کر دے تو میں اس ختیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا دوستو یہ تھے چند حقائق جو خانہ کعبہ کے بارے میں تھے چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا تو یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور بجا ہے تو دوستو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو جل گیا یا تباہ ہو گیا یاد رہے کہ یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں جیتا تھی تو یاد رہے کہ سعودی حکام اور سعودی ایوییشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا اس کی اہم بجا یہ ہے کہ جو بھی آزمین یا حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں سوار کر کے لے جاتے ہیں اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے اور بہت سی آیات میں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرقین مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کسی بھی مسافر تیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ائرلائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے دوسری طرف جن علاقوں میں اوئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو بہت خوفناک تھمکہ ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا جاتا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی وزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین